السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو آپ سب کو میری چینل کو شام دید امید کر دیئے ہوں جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے خیلی سے ہوں گے تو آج میں ایک نئے ٹوپک کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں تو آج اس ٹوپک کے بات ہوں گے یہ ٹوپک ہے کہ لوگ یہ دوسرے سے حاصد کیوں کرتے ہیں یہ دوسرے جیلس کیوں ہوتے ہیں اور جو خاص دین ہے ان کی شخصیت کیسے ہوتی ہے اور حاصد لوگ کس وجہ سے کرتے ہیں اور جو حاستین ہوتے ہیں ان سے آپ کیسے بس سکتے ہیں حسد بھی ایک طرح کا ایک اموشن ہوتا ہے جیسے آپ خوش ہوتے ہیں غمین ہوتے ہیں حسد بھی ایک اموشن کی ہی قسم ہے تو ہم اس پر ڈسکس کریں گے کہ حسد ان کی نیچر کیسی ہوتی ہے حسد ہی ان کی سب سے پہلی جو ان کی نیچر کا حصہ ہوتا ہے تو یہ بات ہوتی ہے ان میں کہ وہ آپ کو کبھی کمپلیمنٹ نہیں دیں گے اگر آپ نے کوئی بھی اچیومنٹ حاصل کی ہے تو وہ آپ کی طریف کا بھی نہیں کہیں گے آپ کو اپریشیٹ کا بھی نہیں کریں گے اور اگر آپ کی وہ طریف کر بھی دیں تو آپ کے سامنے طریف کریں گے اور آپ کے پیٹ پیچے آپ کے خلاف زہر اگلیں گے آپ کو برا بلا کہیں گے آپ کے خلاف بلد باتیں کہیں گے تو اس کے علاوہ جو حاصل ہوتے ہیں وہ آپ کی اچیومنٹ کو کبھی بھی سرائیں گے نہیں آپ کو اور وہ اپنی اچیومنٹ کو رکھیں گے اگر ان کے دنے چھوٹی سی بھی کوئی اچھیومنٹ حاصل کی ہوگی تو وہ آپ کو سامنے میں اس کو ایسے پیش کریں گے جیسے انہوں نے انہوں نے کون سا کارنامہ سارا انجام دے دیئے تو آپ کی کامیابی تو ایسے شو کریں گے جیسے وہ بالکل ہی یوزلس ہے لیکن وہ اپنی چھوٹی سی کامیابی کو ایسے پیش کریں گے جیسے انہوں نے بہت ہی بہت ہی بڑا کام کر دیا تو وہ آپ کی کامیابی کو ہمیشہ شکی نگاہ سے دیکھیں گے اور وہ آپ کو ہمیشہ جو حاصلین ہوتے ہیں جو حسد کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ آپ کو ہمیشہ کاپی کریں گے آپ کے ندل اتاریں گے ہر معاملات میں چاہے آپ کے کپڑاں کے سے ریلیٹڑ ہویا یا آپ کے بولنے کا طریقہ ہو یا آپ کا آپ کو ہر معاملات میں وہ کاپی کریں گے یعنی کہ وہ آپ کرشک بھی کریں گے لیکن وہ آپ کو کبھی اپریشیئیڈ نہیں کریں گے حسد کی بنیاد پر آپ کی ن legitim connections نکل اتاریں گے لیکن آپ کو کبھی وہ تو آپ کو کمبلیمنٹ نہیں دیں گے كلمنٹ کو کبھی کمبلیمنٹ نہیں کریں گے ہمیشہ آپ کو جب آپ نے ان سے کشورہ لینا ہوتا تو آپ کو کبھی بھی میشورہ نہیں دیں گی کبھی بھی آپ کو کوئیлонقی ایسی نہیں دیں گے جو آپ کو فائدہ مطاب کی لئے ہو تو وہ اس با extrem decent آپ کے لئے ہو میں شامل ہوگی تاکہ آپ کو نقصان ہو وہ ہمیشہ اس چیز پر ہی رہتے ہیں کہ آپ کو یہیسی ایسی غلطی کریں اور اس کا نقصان Girls Go parenting تو وہ کبھی بھی آپ کو ایسی ایڈوائزیں نہیں دیں گے جو آپ کو فائدہ دیں گے ہمیشہ وہ ہی آپ کو غلط مشورہ دیں گے جس سے آپ کو نقصان ہوگا جو حسد کرنے والا ہوگا وہ ہمیشہ آپ کے خلاف غلط افوائے پھلائے گا یعنی کہ جو آپ نے کام کیے بھی نہ ہو وہ آپ کا ریپوٹیشن خراب کرنے کی کوشش کرے گا آپ کو ہمیشہ نقصان پھچانے کی کوشش میں لگے گا اور آپ کے خلاف وہ باتیں پھلائیں گا جو آپ کو بھی بتانی ہوں گے ایک جو بہت کام کرتے ہیں وہ آپ کے ساتھ ہمیشہ کمپیٹیشن میں رہتے ہیں یعنی کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیشہ آپ سے مقابلہ بازی میں ہیں آپ کے ساتھ رہیں گے کمپیٹیشن اگر حال دی ہو تو وہ ٹھیک رہتا ہے لیکن اگر کمپیٹیشن میں جیلسی کا انصار شامل ہو جاتا وہ کمپیٹیشن نہیں رہتا تو وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ مقابلہ بازی میں لگے رہیں گے کہ آپ آپ سے ہمیشہ آگا بڑھنے کی کوشی پر لگے رہیں گے اور آپ کو نیچہ تکھانے کے chis ỡینی کی کوشی بھی ہمیشہ رہیں گے کہ آپ وہ کامیابی Queensland کا نہیں کر سکیں اور وہ کامیابا نفیرے خود ہی سمیeredے ہیں اور وہ آپ کو دخوا سکیں اور وہ کامیابی اس لئے ا 하나 Subscribe تاکہ آپ لوگوں کو دخوا سکیں تاکہف Hamdriven Built اس کے علاوہ ایک چیز ہے کہ وہ بے جاتاً تنقید کریں گے آپ کو آپ کو کونفیڈنس لیول کرانے کی کوشش کریں گے آپ کو ہر چھوٹی سوچ چیز آپ کی پوائنٹ نوٹ کر کے آپ کو کریٹی سائز کرنے کی کوشش کریں گے آپ پر ہمیشہ تنقید ہی کرتے رہیں گے اور اگر چھوٹی سے بھی آپ سے کوئی غلطی ہو جائے تو وہ آپ کو ایسے تنقید کریں گے جیسے آپ پتا نہیں آپ نے کتنا بڑا بلندر کر دیا تو اگر بات کی جائے کہ ایسے لوگوں سے ہم کیسے ڈیل کریں اور کیسے ان سے بچیں تو سب سے پہلے آپ لوگوں نے کبھی بھی اس کو اٹینشن نہیں دینے جو بھی وہ آپ کے خلاف نیگٹیب کومنٹس کرتے ہیں ان کو آپ نے کبھی بھی سیریس نہیں لینا اور آپ نے اپنی ان کے کومنٹ کے وجہ سے اپنے میٹرلی ہیلتھ کو تباہ نہیں کرنا بہتر ہے کہ آپ ان سے آبوائیڈ کریں ان کے کومنٹس کو اور دھیان نہ دیں اور ان کو اٹینشن نہ دیں اگر آپ ان کے جو غلط پیانی کر رہے ہیں آپ کے خلاف یا جو حاصل دینے اگر آپ ان کو اٹینشن دیں گے تو اپنے پھر اس کا مطلب اچیف کر لیا انہوں نے جو چاہتے تھے وہ اچیف کر چکے ہیں تو بہتر ہے کہ آپ اس کو کبھی بھی اٹینشن نہ دیں جو بھی وہ کرتے رہیں اور اس کے علاوہ آپ لوگ اپنے گولز پر فوکس رکھیں جو آپ نے زندگی میں اپنے گول اچیف کرنا ہے ان کو اچیف کریں کبھی بھی اپنے راستے کی رکابٹوں کی وجہ سے ایسے لوگوں کی وجہ سے اپنے جو آپ نے زندگی میں جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں جو آپ کے مقاصد ہیں ان سے کبھی بھی پیچھے ہاتھ دینا کیونکہ جو حاصل ہوتے ہیں وہ تو یہی چاہتے ہیں کہ آپ اپنے مقاصد سے ہر ہاتھ جائیں تو اس طرح مقامیاب ہوگی اگر آپ اپنے مقاصد سے ہٹھ گئے تو اپنے مقاسد کو دور کریں جو آپ چاہتے ہیں جو کامیابی ہیں حاصی کرنا چاہتے ہیں آپ کو امیاد ایسے لوگوں میں بیزی رکھیں جو آپ کے لئے بہتر ہیں پروکوں کو تعلقات رکھیں جو آپ کو اپریشیٹ کرنے والے ہو آپ کے لیکپولنگ نہ کرنے والے اور آپ کو نیچے دکھانے والے نہ ہو تو پازی تیر لوگوں کے ساتھ اپنا تعلق رکھیں اور کوش کرنے اور اپنے آپ کو بیزی رکھیں تاکہ آپ کو ایسے لوگوں کو متعلق سوچنے کا موقع ہی نہ ملے اور ٹائم ہی نہ ملے تو بہتر ہے کہ آپ اپنے آپ کو بیزی رکھیں جتنا ہو سکیں جو آپ کو چیزیں کرنا آپ ساندھیں ان سوزہ میں اپنے آپ کو بیزی رکھیں خاص دن کے ساتھ آپ نے یہ نہیں کرنا کہ ان کے ساتھ آپ نے پورا رویہ رکھنا ہے یا ان سے آپ نے بدلہ لینا ہے تو بالکل ایسے نہیں آپ نے کونے کرنا ان سے ڈیل کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ آپ نے ان کو ایسے ہی امپورٹنس دینی ہے کہ جیسے آپ کو چیز کھریدتے ہیں اور اس کا ریپر ہوتا ہے اور آپ اس کا ریپر پھینک دیتے ہیں اس کو امپورٹنس نہیں دیتے ایسے آپ نے ان لوگوں کو اپنی زندگی میں امپورٹنس ہی نہیں دینی کہ آپ کو کچھ فیل ہی نہیں ہوتا تو آپ نے یہی شو کرنا کہ آپ کو کسی بات کو فرق نہیں کرتا اور آپ اپنے کامیابیوں سے بھی پیچھنے ہٹیں گے اور ان کے الفاظ یا ان کے حسد کہ آپ کو کوئی بھی نقصانی کو جا رہا ہے تو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتے ہیں آپ کو آج کا ٹاپک اچھا لگا ہوگا یہ تھی آج کی ویڈیو انشاءاللہ نیکسٹ پھر نئے وی بلوگ کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ